موسیقی موم بلایا تھا اور تب نامگل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جنجو باندو کو لائک کرتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باندو کا آپریشن سکسیسفل ہوتا ہے پر جب جنجو اس سے ملنے کے لئے نرس سے کہتی ہے تو نرس اس سے کہتی ہے کہ صرف فیملی میمبرز ہی اس سے مل سکتے ہیں اور اگلے دن بھی وہ اسے باندو سے ملنے نہیں دیتی تب جنجو باندو کی موم سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ باندو کی گل فرنڈ ہے اور اس کا نام ما جنجو ہے تب باندو کی موم کہتی ہے کہ باندو ٹھیک ہے اور کیونکہ ابھی صرف فیملی کو ہی اس سے ملنے کی پرمیشن ہے اس لئے وہ چنٹہ نہ کریں اور گھر چلی جائے اور جب وہ اس سے مل سکے گی تب وہ اسے فون کر دے گی تب جنجو اس کی موم سے ایک اور بار پوچھتی ہے کہ کیا باندو سچ میں ٹھیک ہے تب اس کی موم کہتی ہے کہ اس کی پریئر کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے اور باندو کی موم جنجو کو ہماری جنجو بلاتی ہے اور جنجو کو یاد آتا ہے کہ جب اس کی باندو سے شادی ہوئی تھی تب بھی اس کی موم اسے ہماری جنجو بلاتی تھی جس سے وہ اسے یہ فیل کروانا چاہتی تھی کہ وہ اب ان کی فیملی کا حصہ ہے اور جنجو کو ان کا اسے ایسے بلانا بہت اچھا لگتا تھا اور تب جنجو اس کی موم کو حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بھی باندو کی زیادہ جنتہ نہ کرے اور باندو کی موم اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جنجو چلی گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر اسے اس کی جنتا ہے تو وہ اس سے ملنا کیوں نہیں چاہتا جبکہ اس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی لائف کو خطرے میں ڈالا اور اس کی مم کہتی ہے کہ اسے جنجو بہت پسند آئی اور وہ بہت سندر ہے پر جنجو ابھی بھی ہسپیٹل میں ہی تھی تب ہی وہاں گودگجے آتا ہے اور وہ جنجو سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ باندو سے ملی پر جنجو کہتی ہے کہ وہ صرف فیملی کو ہی اس سے ملنے دے رہے ہیں تب گودگجے اسے بتاتا ہے کہ باندو نے کھودو سے یہاں بلایا ہے تب جنجو سمجھ جاتی ہے کہ باندو اس سے ملنا نہیں چاہتا اور جب گودگجے باندو کے روم میں جاتا ہے تب جنجو بھی اس کے ساتھ جاتی ہے اور وہ باندو سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ آسک کیا اور کیا اسے پتا ہے کہ وہ کتنی ڈر گئی تھی جب اس نے اسے روڈ پر اس حالت میں دیکھا اور وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی اور اس وقت اس کی بارڈی نم ہو گئی تھی جیسے تب ہوئی تھی جب اس کی مام کی دیت ہوئی تھی اور ہسپٹل میں بھی ڈاکٹر اس کی سرجری کے لیے اسے سائن میں ہی کرنے دے رہے تھے کیونکہ وہ اس کی فیملی نہیں ہے پر وہ اپنے ہسپنڈ کو صرف ایک سائن کی وجہ سے مٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو پھر اس نے اسے وائٹ کیوں کیا تب باندو اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اسے لوا کہ وہ مڑنے والا ہے تب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو دکھی نہیں کر سکتا اور وہ جنجو سے کہتا ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں رکھ سکتا اور ویسے بھی انہیں نہیں پتا کہ وہ واپس کیسے جائیں گے اس لئے اسے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ بھلا کر اپنی مام کے ساتھ رہنا چاہیے تب جنجو کہتا ہے کہ پھر سوجن کا کیا ہوگا کیا وہ سوجن کو بھول جائے گا پر باندو کہتا ہے کہ سوجن سے زیادہ اس کے لئے اس کی وائف یعنی جنجو ضروری ہے اور جنجو کے جانے کے بعد اسپیٹل کا سٹاپ باندو کو وہ رنگ دیتا ہے جو انہیں ایکسیڈنٹ کے سین پر ملی تھی اور انہیں دیکھ کر باندو بہت روتا ہے اور سوجن سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جنجو کی خوشی اس کی مام کے ساتھ رہنے میں ہے اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جنجو کی خوشی اس کے اور سوجن کے ساتھ ہے اور اس دن پھر جنجو اپنی مام کے پاس سوتی ہے اور بہت روتی ہے اور اگلے دن نامگل جنجو سے ملنے اس کے گھر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج اس کا برڈے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج کا دن وہ اس کے ساتھ بیتائے پھر جنجو اس کے ساتھ جاتی ہے اور اس سے پوستی ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تب نامگل اسے بتاتا ہے کہ وہ پکنک پر جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آج اس کا بیٹے ہے اس لئے اسے اس کی بات ماننی ہوگی اور وہ اسے ریور سائٹ پر لے جاتا ہے اور وہاں وہ لنچ بوکس کھولتا ہے تب جنجو اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اس نے بنایا ہے تب نامگل کہتا ہے کہ یہ سب اس نے ہی بنایا ہے پر جنجو کو اس پر بلکل بھروسہ نہیں تھا تب نامگل کہتا ہے کہ اس نے یہ خریدے ہیں پر اس نے لنچ بوکس میں انہیں خود ڈالا ہے تب جنجو کہتی ہے کہ اسے لنچ بوکس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ایسے ہی انہیں لا سکتا تھا پر نامگل کہتا ہے کہ اس نے ایسا اس لے کیا تاکہ وہ ایک موم کے ہاتھوں سے بنے لنچ بوکس کو فیل کر سکے کیونکہ بچپن سے آس تک وہ کبھی پکنک پر نہیں گیا اور نہ ہی کبھی اس کی موم نے اس کیلئے ایسا لنچ بوکس تیار کیا تب جنجو گمپپ کھاتی ہے اور نامگل کو بھی کھلاتی ہے اور جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تب جنجو نامگل کا شکریہ کرتی ہے کیونکہ اس نے باندو کے ایکسیڈنٹ کے بعد ایمبلس بلائی تھی تب نامگل کہتا ہے کہ اس نے وہ اس کے لئے نہیں کیا تھا تو وہ اسے شکریہ کیوں بول رہی ہے جبکہ باندو کو اسے شکریہ بولنا چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ جب اس نے اس کے جان بچائی تھی تب باندو نے اسے شکریہ بولا تھا جبکہ شکریہ اسے بولنا چاہیے تھا اور وہ کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے شکریہ بولتے ہیں تب جن جو کہتی ہے کہ وہ باندو کی فرنڈ ہے اس لئے وہ اس کے لئے شکریہ بول رہی ہے دوسری طرف جب بورام کولج جاتی ہے تو ان کے کمپیٹیشن میں سینٹر پوزیشن پر کھڑے ہونے کے اوڈیشن ہوتے ہیں اور جے وہ بھی اوڈیشن میں جاتا ہے اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے جسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں کیونکہ اس نے بورام کے لئے رات دن بہت ٹیکٹس کی تھی پر پھر بھی وہ سینٹر کے لئے سیلیکٹ نہیں ہو پاتا اور جب ان کی پوزیشن کا نوٹس لگتا ہے تب سب دیکھتے ہیں کہ بورام جیوو کی پارٹنر تھی جسے دیکھ کر جیوو گصے میں باہر چل جاتا ہے اور بورام اس کے پیچھے جاتی ہے تب جیوو اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس کی وجہ سے اچھا پرفارم نہیں کیا اور اس ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی اب اس کی وجہ سے سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کی سکسیس کے بیچ میں آ رہا ہے پر بورام کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا کمپیٹیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل نہیں ہو پائے گی اور ویسے بھی وہ سینٹر میں ڈانس کرنے سے زیادہ اس کی ڈانس پارٹنر بننا چاہتی ہے اور اس میں اسے کچھ بھی غلط نہیں لگتا کیونکہ اس نے بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے بہت محنت کی ہے پر اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹر میں ڈانس کریں یا نہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ دونوں ساتھ میں ڈانس کریں اور اس کی بات سن کر جیوو کش ہو جاتا ہے اور بورام کو کلے لگا لیتا ہے پھر بورام، جیوو، گودگجے اور سول باندو سے ملنے ہسپیٹل جاتے ہیں اور وہ اس کے لئے بیر بھی لاتے ہیں اور وہ سب ہسپیٹل کی چھت پر بیٹھ کر ڈرنگ کرتے ہیں اور وہ گودگجے کو دیکھتے ہیں جو ملیٹری جانے کے گم میں ڈوبا ہوا تھا تب سول باندو سے کہتی ہے کہ اسے پتا چلا کہ اس کا ایکسیرنٹ جنجو کو بجانے کی وجہ سے ہوا ہے تب جیوو کہتا ہے کہ وہ پیار میں باغل ہو گیا ہے پر باندو کہتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے اور جیوو کہتا ہے کہ وہ اس کی اور جنجو کی بات کر رہا ہے اور کیا اسے نہیں پتا کہ جنجو اور وہ ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں جبکہ پورے کالیش کو یہ بات پتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نامگل جنجو کو پلیگراؤنڈ میں لے کر جاتا ہے اور وہ جنجو کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے آتا تھا پر جب ان کی موم انہیں لینے آتی تھی تو وہ ایک ایک کر کے اسے وہاں چھوڑ کر چلے جاتے تھے پر اسے لینے کوئی نہیں آتا تھا چاہے وہ کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرے اس لئے پھر وہ کبھی یہاں نہیں آیا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی زیادہ کچھ نہیں مانگا وہ بس ایک چیز چاہتا تھا جو سب کے پاس ہوتی ہے جو ہے ایک ماں اور وہ بھی اسے نہیں ملی تب جنجو کہتی ہے کہ ایک موم ہونا بہت آسان لگتا ہے پر وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ماں بننے کے بعد ان کا پاسٹ پریزنٹ اور فیچر گائب ہونے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کبھی تھی نہیں کیونکہ وہ خود کی پریشانیوں کو بھلا کر اپنے بچے کے لئے جیتی ہیں اور انہیں ہمیشہ شٹرونگ رہنا پڑتا ہے چاہے وہ کتنی ہی مشکل سیچویشن میں کیوں نہ ہو اس لئے موم بننا آسان نہیں ہے تب نامگل کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ اسے کیا بولے پہ جب وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور اب جب اسے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ وہ اسے لائک نہیں کرتی اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سچ میں اسے بہت لائک کرتا ہے تب جن جو نامگل کو حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لائک کرنے کے لئے اور یہ احساس دلانے کے لئے کہ وہ بھی بھی سندر ہے اس کا شکریہ اور وہ کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے کیونکہ وہ بلی کو کھانا دیتا ہے اور دوسروں کے درد کو سمجھ لیتا ہے اور وہ بلکل بھی شورٹ ٹیمپر نہیں ہے بلکہ وہ بہت اچھا ہے پھر جن جو نامگل سے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ آج اس کا بڑڈے نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کے آئیڈی کارڈ کو دیکھ لیا تھا اور وہ کہتی ہے کہ کیا وہ سچ میں اس کی فرشٹ لف ہے تب نامگل کہتا ہے کہ کیا یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوگی تب جن جو کہتی ہے کہ اسے خوشی ہوگی کہ کوئی اسے لائک کرتا ہے اور اس کی ہیلف کرتا ہے بینہ اس کے جانے اور وہ کہتی ہے کہ وہ پہلے بھی اس کے لئے خوشی کا ایک ذریعہ تھا اور اب بھی جس کے لئے وہ اس کی شکر گزار ہے اور وہ اس سے معافی بھی مانگتی ہے تب نامگل جن جو اسے کہتا ہے کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے گا پر جن جو کہتی ہے کیوں نہیں یہیں ایک دوسرے کو گوڈ بائی بول دینا چاہیے اور نام گل وہاں سے چلا جاتا ہے اور جنجو بھی گھر جاتی ہے تب اس کی موم اسے ڈرنک کے لیے بلاتی ہیں اور وہ دونوں ڈرنک کرتی ہیں تب جنجو اپنی موم سے کہتی ہے کہ وہ اسے یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بہت سندر ہے اور اس کی موم بھی جنجو سے کہتی ہے کہ وہ بھی بہت سندر ہے اور وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور گانا گاتے ہیں پھر جنجو کی موم اس سے کہتی ہے کہ اب اسے اپنے بیٹے کے پاس واپس جانا چاہیے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب جنجو کی موم اس کا روم صاف کر رہی تھی تب اسے اس لیٹر کی یاد آتی ہے اور وہ اس کی ڈرور کھولتی ہے تو اس میں اس کی وائس ریکوڈنگ تھی اور جب وہ اس کا لیٹر پڑتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جنجو اس دنوں سے عجیب بیہیو کیوں کر رہی تھی اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی کیوں رہتی تھی اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جنجو سے نیند میں یاد کر کے روتی ہے اور تب اس کی موم اس کی ڈائری دیکھتی ہے جس میں اس کی بکٹ لسٹ تھی کہ وہ اپنی لائف میں کیا کیا کرنا چاہتی ہے جس میں جنجو نے لکھا تھا کہ وہ کلپ جانا چاہتی ہے اور اپنی موم کے ساتھ پبلک بات میں جانا چاہتی ہے اور کیریوکے میں بھی جانا چاہتی ہے اور اپنی موم کے ساتھ ٹرینگ کرنا چاہتی ہے اور پھر وہ اپنی موم کو گوڈ بائی پول دے گی پھر اس کی موم سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پبلک بات اور کیریوں کے کیوں گئی تھی اور اس کی موم جنجو سے کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے پر اسے اتنا پتا ہے کہ لوگ اپنے پیرنٹس کے بینا رہ سکتے ہیں پر اپنے بچے کے بینا نہیں رہ سکتے اس لئے اسے خود کو شٹرونگ منانا ہوگا پر جنجو کہتی ہے کہ وہ خود کو شٹرونگ نہیں بنا سکتی کیونکہ وہ اسے بہت مس کرتی ہے تب اس کی موم اسے حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو اس دنیا میں لا سکتی ہے تو وہ اسے بھول سکتی ہے اور دوسری طرف باندو ہی اس رنگ کے باکس کو ہی دیکھ رہا تھا اور جب وہ ہسپٹل میں تھا تو وہ وہاں ایک بچے کو اپنی موم کے ساتھ گھر جاتے ہوئی دیکھتا ہے اور وہ بھاگ کر جنجو کے پاس جاتا ہے اور جنجو سے اپنے گھر کے باہر ہی مل جاتی ہے اور وہ باندو سے کہتی ہے کہ اب انہیں گھر واپس جانا چاہیے اور باندو جنجو کو حق کرتا ہے اور وہ بہت روتا ہے اگلے دن جب نامگل کالیج جا رہا تھا تب اس کی موم اس سے کہتی ہے کہ اس کے ڈیڈ ریٹائر ہونے والے ہیں اس لئے اسے اب اپنے ڈیڈ کی جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ اسے بریک فرسٹ کے لئے رائز بال دیتی ہے جسے دیکھ کر نامگل خوش ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیو اور بورام کا نیشنل چیئر لیڈنگ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے اور ان کے ٹیم پر فارم کرتی ہے اور انہیں چیئر کرنے کے لئے وہاں گودگجے اور سول بھی جاتے ہیں پھر گودگجے کو ملٹری میں جانے کے لئے اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں جنے کٹواتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور باندو جنجو کے گھر ڈینر کرنے جاتا ہے اور اس کی موم نے باندو کی فیوریٹ ٹیش بنائی تھی اور ڈینر کے بعد جنجو کی موم اس سے کہتی ہے کہ جہاں وہ جا رہی ہے اگر وہ وہاں اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ اپنے ڈیڈ کا دھیان رکھیں اور اس سے بار بار ملنے آتی رہے کیونکہ اس کے بینا اس کے ڈیڈ کیسے جیئیں گے پر جنجو کی جگہ اس کے ڈیڈ سے ملنے باندو چاہیا کرتا تھا اور جنجو کے ڈیڈ کو دوبارہ شادی نہیں کرنی تھی وہ انہوں نے اس لئے بولا تھا کیونکہ جنجو کی موم نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک لونلی لائف چیئے پھر جنجو باندو کے ساتھ باہر بیٹھ کر باتیں کرتی ہے اور باندو جنجو سے پوچھتا ہے کہ بورام نے جیوو سے بریک اپ کیا تب جنجو سے بتاتی ہے کہ بورام ٹیگنٹ نہیں ہو سکتی اس لئے اس نے اس سے بریک اپ کیا پر باندو کہتا ہے کہ بورام جیوو سے بات کر سکتی تھی پر اسے ایسے ہی اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا تب جنجو کہتی ہے کہ جیوو اپنے مومی ڈیڈ پہ ایک لوتا بیٹا ہے اور آگے اس کی جنریشن کو بڑھانا اس کے ہاتھ میں ہے اس لئے بورام اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی اور تب باندو کہتا ہے کہ اب انہیں سوجن کے پاس چلنا چاہیے اور وہ جنجو کو رنگ پیناتا ہے اور جنجو سے رنگ پیناتی ہے اور وہ دونوں کیس کرتے ہیں اور اگلے دن جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیوجر میں واپس آگئے ہیں اور وہ سوجن کو دیکھتے ہیں اور وہ دونوں سوجن کے گلے رکھ کر بہت روتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیوو اور بورام دونوں بلینڈ ایٹ پر جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھے تھے پر تب بورام کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ بورام کی انسلٹ کرتا ہے اور تب بورام اسے اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے اور جیوو اس کی آواز پہچان لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر جنجو اور باندو سوجن کے ساتھ اپنی ڈیٹ سے ملنے جاتے ہیں اور وہاں باندو کی فیملی بھی آنے والی تھی پر وہ لیٹ تھے اور جب باندو اور جنجو انہوں کا انتظار کر رہے تھے تب جنجو باندو کو بتاتی ہے کہ بورام اور جیوو پھر سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں تب باندو کہتا ہے کہ اب بورام نے اپنے پریگنٹ نہ ہونے کی بات جیوو کو کیسے بتائی تب جنجو کہتی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی کے بعد ٹریول کریں گے اور بچے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب ہی وہاں ایک بہت ایکسپنسیو بار آتی ہے جس میں سے باندو کے موم ڈیڈو ترتے ہیں اور باندو انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تب اس کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ اس نے ہی انہیں کچھ کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لئے کہا تھا جو انہوں نے کیا اور آج وہ امیر ہیں اور یہ بات سن کر جنجو اور باندو بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ سب لنچ کرتے ہیں اور ایک ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پارک ابھی بھی ویسا ہی ہے اور وہ اپنی وائف کے ہوتے ہوئے بھی اور لڑکیوں کو ڈیٹ کر رہا ہے پر یہ ریم کو ایک اچھا ہسپنٹ مل گیا ہے جو اس کے پیسوں سے نہیں بلکہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ لویل ہیں اور سول وی اب ایک رائٹر بن گئی ہے جو ٹریول کرتی ہے اور پھر اپنے ایکسپیرینس کو بکس میں لکھتی ہے پھر جنجو اور باندو کے پاس کوٹ سے فون آتا ہے اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اگر تین مہینے کے بعد انہوں نے اپنی ڈیورس کی فائل ہورٹ میں جمع نہیں کری تو ان کا ڈیورس نہیں ہوگا اور وہ دونوں بھی ڈیورس نہیں لینا چاہتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نامگل کی بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی جنجو کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس سال پہلے آسمانوں میں ایک شہر تھا جہاں گوڈز رہتے تھے اور وہاں بھی ایک میریٹ کپل تھا اور کیونکہ ہزبینڈ کو اپنی میریج انورسری یاد نہیں تھی اس لئے وہ لڑ رہے تھے اور وائف اسے چیپ سکیٹ بلا رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ اس نے اسے شادی کرنے کے لیے اس کے تڑلے کیے اور اب اسے ان کی میریج انورسری بھی یاد نہیں ہے اور ان دونوں نے گصہ ہو کر ڈیورس کی بات کر کے اپنی رنگ سویگتی تھی جو ہرٹ پر آ گئی تھی جنہیں باندھو اور جنجو نے خریدا تھا اور سیلز گلز نے انہیں پتایا تھا کہ یہ رنگ ڈیوائن رنگ ہے جو ان کی وش کو پوری کر سکتی ہے اور اس رنگ کو پہننے کے بعد انہوں نے یہ وش مانگی تھی کہ وہ دونوں کبھی الگ نہ ہو اور اس رنگ نے ان کی وش ایکسپٹ کر لی اس لئے ان کے ڈیورس کے بعد وہ ٹائم میں واپس گئے تاکہ وہ اپنی فیلنگز جو وہ بھول گئے ہیں انہیں پہچان سکیں اور پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں اور ایسے اس ڈراما کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ڈراما پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا اور بین نوٹفیکیشن کو بھی ہون کر لینا تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے انہیں پہلے